نمشکار یور منی میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں سمیت یور منی جہاں پر ہم باچیت کرتے ہیں پرسل فنانس کے سوالوں کے اوپر پرسل فنانس کے کئی سارے جوابوں کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ پرسل فنانس جوڑے آپ کے ہر ٹاپک کے اوپر بھی جس کے ذریعے آپ اپنے نویش کی رہنیتی کو صدھار سکتے ہیں نویش کی رفتار کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے گولز کو ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں موجود رہتے ہیں جن سے ہم باچیت کرتے ہیں آپ کے سوالوں کو لے کر اور ساتھی ساتھ الگ الگ ٹاپکس کے اوپر بھی لیکن اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اس کا رکب کا اصابہ بن سکتے ہیں الگ الگ مادیم کے ذریعے جو مادیم آپ کی سکرین پر ہیں آپ ای میل کر سکتے ہیں یور منی ایڈرہ نویٹین.کام پر آپ واتسپ کر سکتے ہیں 704522000 پر اور ساتھی ساتھ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے یعنی کہ آسک آواز یور مونی ہیشٹیک کا استعمال کر کے آپ فیس بک اور ایکس کے ذریعے بھی ہمیں اپنا سوال بھی تکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس کا رقم کا ایسا بن سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے آنند راتی ویلت کے ڈریکٹر رشیکیش پالوے صاحب موجود ہیں اور رشیکیش صاحب ہمارے ساتھ آج پہلی بار اس کا رقم کا ایسا بننے جا رہے ہیں اور آج ٹاپک بھی ہم نے تھوڑا سا کامپلیکس سنا ہے رشیکیش جی کے لئے تو پہلا ٹیسٹ ہی ان کا سب سے ٹاف ہوگا رشیکیش صاحب نمشکار سواگتہ بھی کا رقم میں عام طور پر ہم بات کرتے ہیں میچول فرنڈ کی اور میچول فرنڈ میں بات کرتے ہیں ایکوٹی کی لیکن آج ہم نے سوچا چلی ایک نئے پہلو پہ بات کرنا ہے جو ہے ڈیٹ جس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کم لیکن ذکری کم ہوتا ہے نویش کافی دیرے دیرے بڑھ رہا ہے اس پیس میں اور کافی لوگوں کا رجحان بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ بزار کی تیزی دیکھ کے ان کو لگ رہا تھوڑا پیسہ سیف ہو جائے تو سات آٹھ پرشنڈ تو وہاں سے ملی جائے گا ڈیٹ فرنڈ میں لوگوں کا انٹریس بڑھ رہا ہے تو ڈیٹ فنڈ کی ضرورت ابھی کیوں ہیں اس طرح کی تیزی میں جبکہ شیر بزاروں میں اتنی تیزی ہے میچل فنڈ میں اتنی تیزی ہے یہاں اتنی ضرورت کیوں دیکھ رہی ہے اور ایسا کیا ہو رہا ہے ڈیٹ فنڈ مارکٹ میں جو لوگوں کو ڈیٹ فنڈ پسند نہ لگ گئے نمستے سمید جی سرپراتم دنیواد مجھے آپ کے شو پر بلانے کے لیے یہ میرا پہلا موقع ہے آپ کے ساتھ پہچیت کرنے کا ڈیٹ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم پورے بھارت کا ایک لینڈسکیپ دیکھنا چاہیں گے جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ بھارت نیویش کیسے کرتا ہے تو سرپراتم ہم دیکھیں گے دو ہزار بارہ میں نیویش کیسے ہوتا تھا بھارت میں اگر ہم آکڑے دیکھیں تو کچھ دو ہزار ستر کروڑ دو ہزار ستر لاکھ کروڑ کی نیویش ہوتے تھے جس میں سے قریباً 50% یا 48% جو ہوتا تھا وہ فنانچل آسٹس ہوتا تھا لیکن 52% جو ہوتا تھا وہ فیزیکل آسٹس ہوتے تھے فیزیکل آسٹس جب میں کہتا ہوں تو ریال اسٹیٹ اور گولڈ کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ لیکن جیسے جیسے سال بڑھتے گئے دو ہزار چوبیس میں اگر آپ دیکھیں تو فیلال نیویش کی جو راشی ہے بھارت از اوال کی قریباً 837 لاکھ کروڑ کی راشی ہے ڈینامکس تھوڑے چینج ہوئے ہیں جہاں پہ ڈیٹ کی راشی جب 52% ہوتی تھی وہ ابھی 48% ہے اور ایکوٹی جو ہے وہ قریباً 52% financial assets جو ہے وہ 52% ہے اور physical assets جو ہے وہ 48% ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 50-50% ہی جھکاو رہا ہے physical assets اور financial assets کا تو financialization of assets ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات تو اور اگر ہم وہ 50% جو financial assets ہے اس کا بھی break up دیکھے تو قریباً 50% جو ہے وہ ڈیٹ میں نیویش ہوتا ہے آج کی تاریخ میں بھی FDs کے مادیم سے Government Securities کے مادیم سے Small Seminary کے مادیم سے PF کے مادیم سے ان سارے مادیوں میں کو بھی مادی نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو 50% جو ہے وہ ڈیٹ میں نیویش ہوتا ہے اور کیول 13 سے 14% جو ہے وہ equity میں نیویش ہوتا ہے اگر 2012 کے آکڑے دیکھے تو وہاں پہ ہم کو دکھائی دیتا تھا کہ 6 سے 7% جو ہے وہ equity میں نیویش ہو رہا تھا لیکن وہ number ابھی 13 سے 14% ہو گیا وہ کافی اچھی بات ہے لیکن 50% آج بھی ڈیٹ میں ہے تو آپ ڈیٹ میں نیویش کرنا ضروری کیوں ہے تو دو ملگت نیام ہوتے ہیں جب آپ انسان ڈیٹ میں نیویش کرتا ہے ڈیٹ میں نیویش کرنے کے دو کارن ہوتے ہیں سب سے پراتم کارن یہ ہوتا ہے کہ ایک stability لاتا ہے ڈیٹ پورٹفولیو سمجھو مارکٹ ٹوڑ بھی جائے تو اگر مارکٹ بہت زیادہ ٹوڑ جاتا ہے پر آپ کا سمجھو 100 روپے کا پورٹفولیو ہے 50 روپے equity میں 50 روپے debt میں ہے اور اگر مارکٹ 50 پرتیشت سے گر گیا تو 50 روپے جو اپنے equity میں ڈالے تھے وہ 25 ہو جائے گے لیکن وہ 50 جو debt میں تھے وہ پھر بھی آپ کو 55 روپے دے دے گا 5-10 پرتیشت کا گھر میں interest بھی مانو تو تو stability bring in کرتا ہے debt یہ سب سے پہلا مہتوہ ہے debt کا اور دوسرا یہ ہے کہ liquidity لے کے اگر کسی کو liquidity کی ضرورت ہے تو debt کام آ سکتا ہے کیونکہ equity جو ہے وہ volatile ہوتا ہے آج مارکٹ اوپر ہے تو کل نیچے بھی ہو سکتا ہے تو debt handy آ جاتا ہے liquidity کے حساب سے تو یہ دو پرموک کارن ہیں debt میں نیویش کرنے کے لیکن سوال سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ کتنا پرتیشت debt میں نیویش کرنا چاہیے کیا ہم نے 50 پرتیشت debt میں نیویش کرنا چاہیے یا اس کی سنکھیا تھوڑی کم ہونی چاہیے یہ سوال ہم کو آج answer کرنا ہے رشکے شر اتنے سارے آکڑوں کے بیچ میں یہ بات تو تیہ ہے کہ آپ stability کے لئے ہمیشہ debt کا نیویش ضروری ہوتا ہے لیکن stability اور growth کا جو ایک مابدند ہے وہ تیہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کب آپ کو stability چاہیے کب آپ کو growth کیونکہ جب growth سب سے اچھی لگتی ہے تب آپ کو stability چاہیے اور جب stability سب سے اچھی لگتی ہے تب آپ کو growth چاہیے تو اس کو کہاں تیہ کیا جائے کہ کب یہ thin line کے اس طرف جانا ہے thin line کے اس طرف جانا ہے جی بالکل بہت صحیح سوال کہاں اپنے growth اور stability کے بیچ میں کونسی ریشہ ہے وہ ہم نے آکھنی چاہیے تو میرے حساب سے اگر آپ کو liquidity کی اتنی ضرورت نہیں ہے تو 8 سال کا اگر آپ کا investment horizon ہے یا 10 سال کا investment horizon ہے ہم نے کچھ باکٹے دیکھے ہے کچھ data analysis کیا ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ 8 سال کی اگر equity investment بھی ہے تو آپ کا probability of making returns more than 0% جو آپ کا capital protection ہے وہ قریبا 99% ہوتا ہے اور probability of making returns more than 6% وہ قریبا 88% ہوتا ہے تو 8 سال ایک اچھا خاصا عوضی مانا جاتا ہے جہاں پہ debt کو 10% آپ debt میں رکھ سکتے ہو تو آپ مجھ پوچھے کی سمتولن ہونا چاہیے دونوں کی بیچ میں تو قریبا 80% جو ہے اگر long term کا پیسہ ہے تو 80% جو ہے وہ equity میں ہونا چاہیے اور 20% جو ہے وہ debt میں ہونا چاہیے اس سے آپ کو stability بھی ملے گی اور لانگر پیرڈ آف ٹائم اور آپ کو liquidity بھی مل جائے گی کیونکہ 20% اگر short term کے لیے پیسہ رکھنا ہے تو آپ کا proportion ہونا چاہیے 70% جو ہے 70% جو ہے equity میں رکھئے اور 30% جو ہے وہ آپ debt میں رکھئے تاکہ آپ stability بھی ملے اور liquidity بھی مل جائے رشکی ایک بات اور بتاؤ آج کی سمانے میں آج کے COVID کے بات کی ستیوں میں شیئر بزار جو کی on an average قریب 20 سے 22% کا return نکال کر دے رہا ہے اور ہم specific cases پہ جائیں گے small cap funds یا mid cap funds یا PSU funds یا defense funds تو الگ zone میں چل رہے ہے سو اس سمیں پر 8% 9% کے debt funds کے اوپر پیسہ یہ بزار پچھلے 5 سال میں بھلے ہے لیکن ہمیشہ رہے گئے نہیں پتہ نہیں سو ایسی situation میں جب equity market 100 point تو debt fund کی پیروی کیسی کی جائے اور اس کے باوجود بھی debt fund میں تنا پیسہ آرہا ہے کیا صرف پیسے کو stable رکھنے کے لیے یا اپنے پیسے جب debt اس کا کارن یہ ہے کہ آپ اگر آپ کا ایک collection نظاریت کر لیتے ہو اگر آپ 12 پر تیرہ پر تیشت کا ریٹرن کرنا ہے تو اس کے لیے پھل سب سے پر ڈالتے ہے تو ہم صرف انفلیشن کو مات دیتے جا رہے ہم پیسے پر پیسہ نہیں بنا رہے پیسے پیسہ بنانے کو finance میں ریال rate of return کہتے ہے جب inflation کی اوپر کماتے ہو اس کو ریال rate of return کتنا ہونا چاہیے قریباً 4-5 % ایک asset allocation بن جائے گا اور 12% کا لگز بھی آپ کے سامنے آ جائے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے اور کتنی ضرورت ہے اس پر ہم نے باتشیت کی یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے اور عشیقیش جی سے کے پاس گیان ہی بہت سارا ہے تو دینے کے لئے سمیت کم ہے اس پر بات اور نہیں کریں گے اب آگے ہم بات کرتے درشو کے سوالوں کو لے کر جو کی بینگلور سے پہلے درشو موجود ہے راکیش کمار صاحب موجود ہے بینگلور سے باتشیت کرنے کے لئے راکیش جی نمشکار نمشکار سر نمشکار راکیش جی کیا حال چال آپ کے اور کیا سوال آپ کا اچھا ہے بڑی ہے سوال کیا آپ میں نے سوال آپ کو بھیج رکھا ہے میں 5 فنڈ رکھے ہیں 5 فنڈوں میں میں ابھی انویس میرا کوئی وہ ڈیسائیڈ نہیں کہ میرا کتنا دستا بن جائے گا لیکن چالہ جی فنڈ صحیح ہے کی نہیں تو میں آگی جب اور انویس کروں گا سپی 30 سے 40 تک کر دوں من تل ٹھیک ہے تو رشکیش سر ان کا پورٹفولیو آپ کو ہم نے بھیجائی ہوا ہے ان کے پاس پانچ فنڈ ہیں جن میں 11 جار روپے کے سائی پی کر رہے ہیں اسے بڑھا کے 30 جار تک لے کر جانا چاہ رہے ہیں اور یہ نویش کو continue چاہ بلکل نمستے راکش جی سرو پراتر میں آپ کی پرشنسہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سائی پی کے مادیم سے نویش کر رہے ہو مارکیٹ میں پارٹیسی سائی پی سائی سائی پی پی مان پی سائی اگر تیس پھ سائی آپ کی سٹارٹنگ راشی جو ہے ایک لاکھ نبی ہزار کی ہے آپ ایک کروڑ تیس لاکھ تک پہنچ سکتے ہو اگر آپ سٹیپ اپ لیتے ہو پچھتر ہزار اور ایک کروڑ تیس لاکھ قریباً دبل کا ڈیفرنس آتا ہے اور آپ کے فنڈ سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں آپ کے فنڈ ادھکتر صحیح چل رہے ہیں لیکن میں کہوں گا کہ آپ ایک کونٹ ویلیو فنڈ ڈال دیجئے کوٹک امرجنگ ایکوٹی فنڈ ڈال دیجئے انویس کو انڈیا سمال کیا فنڈ ڈال دیجئے تو یہ کچھ فنڈ آپ اگر انکلوڈ کر لیتے ہو آپ کے اس میں تو آپ میں آپ کے پورٹ فولی میں کافی بڑھ ہوتی تو تھوڑے سے فنڈ میں بدلاو تھوڑی سی رڈنیتی ہے بدلاو اور باقی آپ کا جو چناف چین ہے وہ صحیح ہے تو آپ راکیش جی اس کے حساب شمنی رڈنیتی بنا سکتے ہیں اب چلتے ہیں ناسک وہاں پہ سنتوش مورے صاحب موجود ہے میں اصد باتشیت کرنے کے لیے مورے صاحب نمشکار نمشکار گوڑی ونگ گوڑی ونگ مورے صاحب کیا سوال آپ کا سر میں نے اپ چلو میرا پورٹ فولیو تو آپ کو بھیجا ہو آئے مجھے دو کوششن تھے کہ میں نے میرا گول بھی آپ کے کوششن میں لکھا ہے اور میرے پاس جو ازدے بلوچپ پنڈ ہے تو ایک چیز آپ سے اور پوچھیں دی مورے صاحب آپ نے اپنی عمر 49 سال بتائی ہے اور آپ کا قلیب 24,000 روپے کا ایسا ایپی ہے آپ ساتھ ساتھ لاکھ روپے کٹھا کر چکے ہیں تو اس حساب سے آپ کا نویش شروع کب ہو آتا سر کب سے آپ نے شروع کیا نویش اور آپ ہر سال دس سے لے کے بارہ پرچنٹ نہیں بارہ سے لے کے پندرہ پرچنٹ تک کا ایک سٹیپ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو رشیقیش سار انہوں نے بہت حد تک چیزیں کلیر کر رکھی ہیں سب سے اچھی چیز تو یہ ہے بارہ سے پندرہ پرچنٹ سٹیپ اپ کر رہے ہیں یہ انہیں پتا ہے کہ یہ سٹیپ اپ کرنا ان کے لئے کتنا ضروری ہے تو ان کے لکش جو ہے آٹھ سال میں یہ 35 سے 45 لاکھ روپے کی پونجی چاہ رہے ہیں بارہ سال میں ایک کروڑ اور بیس سال میں پونے دو کروڑ روپے کے آس پاس کا لکش یہ سادھ کر چل رہے ہیں کیا ایس بی آئی ملٹی کیپ سے ایس بی آئی بلو چپ یا کسی بھی بلو چپ فنڈ میں شفٹ کرنا ان کے لئے ٹھیک رہے گا کیا کرنا چاہیے تو جی میں نمستے مورے صاحب سروپراتم تو میں رنانیٹی کی بات کروں گا پھر پروڈک لیول ڈسکشن کریں گے رنانیٹی تو آپ نے بہت بہترین چنی ہے سروپراتم تو میں بہت پرشنسہ کرتا ہوں جو ایس آئی پی کرتے ہیں لیکن آپ نے اگلا پڑاؤ بھی حصیل کر لیا ہے جہاں پہ آپ step up ایس آئی پی کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ بہت اچھی چیز ہے دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا رنانیٹی کی حساب سے آپ اگر ایکویٹی موچال فنڈس میں نبیش کر رہے ہو تو ایکویٹی موچال فنڈس میں نبیش کرنے کا پرمک کارن یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ صرف مارکیٹ کو کیپچر نہ کریں لیکن مارکیٹ کے اوپر تھوڑا ایلپا بھی جنریٹ کر سکے تو آپ کے فنڈس میں میں نے کچھ فنڈس دیکھے جو انڈیکس فنڈس ہے ایٹی ایس ہے تو ان کو آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کا جو کومبینیشن ہے وہ آپ کو آپ کے مائلسٹونز پر لیکے جائے گا جو آپ کے تین پڑاؤ جو آپ نے دیئے وہ آپ کے اگر بارہ پرتیشت کا ریٹن بناتے ہیں کچھ چینجز کریں گے جسے آپ کا ریٹن بارہ پرتیشت بنی کی گنجائش بڑھ جائے گی لیکن یہ چینجز جو ہے وہ اس سال کے لیے اگلے سال کے لیے لیکن اس کی ہمیشہ آپ کو ری بیلنسنگ اور ریکووری کرنا ضروری ہوئے اس کو ری بیلنس کرنا اور ری بیزٹ کرنا بہت ضروری ہے تو آپ کا جو ایس بی آئی سمال کیاپ فنڈ ہے ایکسس میڈ کیاپ ہے اور ایس بی آئی بلو چپ فنڈ ہے اس کو آپ نکال سکتے ہیں تو اچھا ہے ایس بی آئی اکیٹی مٹ ڈالی ہے ایکسی کیاپ Aid ایکسس سیڈ کیاپ میںン ڈال سکتے ہو این ویس کو انڈیا سمال کیاپ میں ڈال سکتے ہو اور دی ایس بی ایکوٹی میں ڈالتا ہے اور اس کے علاوہ ایسے ایسے اپروف فوکس ایکویٹی انویس کو انڈیا سمال کا ہے اور ڈی ایس پی ایکویٹی اپورٹنٹیز میں ڈالتا ہے تو آپ کو کچھ فیر بدل بتائے گئے ہیں کچھ نئے نام شامل کیے گئے ہیں کچھ پرانے نام نکالے گئے ہیں آپ ان کے حساب سے اپنی رینٹی بنا سکتے ہیں اور مورس صاحب نمالہ آکے چلا جا سکتا ہے کہ بازار میں اگر تھوڑی سی گروت اور رہتی ہے سچویشن ایسی رہتی ہے تو شاید آپ کے گولز بھی ایزیلی اچھیو ہو جائیں گے ان فنڈز کے ذریعے تو آپ اس کے حساب سے بھی اپنی رینٹی یہاں پر بنا کر چل سکتے ہیں اب چلتے ہیں اترا کھڑ وہاں پر ایک پریہ جی کا سوال آیا ہے ای میل کے ذریعے سوال ہے ان کے پاس پندرہ ہزار روپے کی ایک ایس آئی پی چل رہی ہے اور ان کے پورٹفولیو کی جو ویلیو ہے وہ قریب قریب تین لاکھ روپے کے آس پاس پہنچ چکی ہے دس سال میں ایک کروڑ روپے کا الکش ساتھ کر چل رہی ہے بیس آئی پی کی اترکت ایس آئی پی کرنے کی اچھا رکھ رہی ہیں کن فنڈز پر اندر یہ بیس آئی پی کی اترکت ایس آئی پی ہوگی پورٹفولیو کا ریو مانگ رہی ہیں اور کون کون سے جو فنڈز ہیں ان سے نکلنے کی ضرورت انہیں دکھائی پڑ رہی ہے دو تین چیزیں جو observation میں آتی ہیں اس میں رشی کے ساتھ ایک تو ان کے پاس mid cap funds دو ہیں ایک mid cap ہے ایک large cap mid cap fund ہے اور پلس digital fund بھی ہے جو کی more or less شاید ان کا mid cap side پہ ہی ہونا چاہیے پلس ان کے پاس funds کی تعداد بھی بہت بڑی ہے ایس جیف سی کا flexi cap small cap fund بھی ہے تین small cap fund ہے پراک پارک flexi cap fund ہے سو انہوں نے randomly mid cap small cap کے بہت سارے نام پک کر لیے ہیں اور کیونکہ mid cap small cap اس سمیے کے سب سے بڑے outperformer ہیں تو ان کی situation بھی battery نے دکھ رہی ہے آگے کے لئے آپ کہہ رہے نیتی رکھو گے نمستے پریہ جی آپ نے mail بھی جاتا لیکن بہت اچھی بات ہے کہ آپ نویش کر رہے ہو آپ اگر اپنی normal s ip جاری رکھو گے تو قریبا 90 لاکھ کی راشی تک پہنچ جاؤ گے لیکن میں کہنا چاہوں گے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک step up s ip کا رننیتی آپ اگر اپناتی ہو 10% سے تو آپ کی راشی قریبا 130 لاکھ 140 لاکھ تک پہنچنے کی کافی اچھی گنجائش ہے اگر 12% کا return بنے سب سے پہلے بات کریں گے کونسے کونسے fund ہم نے نکالنے چاہیے تو میں کہوں گا کہ سروپرثم یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ equity mutual funds میں نیویش کرتے ہو تو انڈیا میں ادھکتر index funds یا پھر یٹی ایس میں نیویش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ alpha generation کی probability کافی ہائی ہے open ended diversified funds تو index funds یٹی ایس کو ہم نے باہر رکھنا چاہیے sectorial fund سے بھی تھوڑا دور رہنا چاہیے آپ کے funds میں تین fund سے جو میں کہنا چاہتا ہوں جس سے آپ نے exit کرنا چاہیے سروپرثم tata small cap fund جو ہے اس سے ہم نے exit کرنا چاہیے موتیلال اوسوال کا multi cap fund ہے اس سے ہم نے exit کرنا چاہیے اور tata digital fund جو ہم نے بھی بات کی اس سے بھی exit کرنا چاہیے ہم نے کیا بھائی کرنا چاہیے یسے یسے ڈیویڈن یل فنڈ خریدنا چاہیے یجی ایسی focus 30 خریدنا چاہیے اور kotak emerging equity fund وہ خریدنا چاہیے تو یہ تین fund خریدنی چاہیے ادھکتر ہم نے اور ہم نے tata small cap موتیلال اوسوال multi cap اور tata digital سے exit کرنا چاہیے تو تھوڑا سا mid cap small cap میں اپنے exposure خریدنا چاہیے تھوڑا سا باقی funds جو آپ کو بتائے گئے ہیں ان میں آپ extend کر سکتے اپنے نیویش کو باقی صحیح ہے اور کچھ کچھ نئے levels آپ کو نئے funds بتائے گئے ہیں ان میں اپنی رینیتی کو آپ بنا سکتے ہیں اس کے حساب سے کام کر سکتے ہیں ایک break کا وقت ہو گیا break کے وار لوٹتے ہیں رشی کے ایسی بنے رہیں گے ان سے کچھ اور سوالوں پر بھی بات چیت ہوگی اور موقع پڑا تو dead funds کے اوپر اور بات کرتے ہیں چھوڑے سوالے کے اس طرح تاپس ہیں جو کی پشتے منگال سے بات چیت کرنے کے لئے موجود ہیں تاپس صاحب نمشکار کیا سوال ہے آپ کا نمشکار 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 سر جی سر سوال پوچھئے سر ایکچولی میرا ایک میوچول فنڈ پورٹ فولیو ہے جس میں ایڈل وائس میڈل کاف فنڈ میں ریگولر گھوٹ میں 3,000 ہے سائی پی کیا ہوا ہے منتلی اور ایسے پوڈینشیل میں انووشن فنڈ میں ریگولر میں 2,000 کیا ہوا ہے اور ایکسیس ELSS fund direct گھوٹ میں 3,000 ہے تو میرا 20 سال کے لئے 1 کلور کا ٹارگیٹ ہے میں سائی پی شروع کیا ہوں جس 3 مانتی ہوا ہے اور ELSS fund ایکچولی 10 سال سے کر رہا ہوں اور باقی جو 2 سائی پی ہے وہ جس 3 مانتی ہوا ہے تو ایک بار سرا جاننا چاہتا تھا کیا کرنا چاہیے تاپس اب آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کی 34,000 روپے کی سائی پی چل رہی ہیں لیکن آپ نے فنڈ میں نیویش کی بات کی وہ قریب 3 اور 8,000 روپے کے آس پاس کی ہے باقی باقی آپ کا PPS بھی ہے ایکچولی PPS ہے میرا 5,000 روپیہ کا PPS ہے ہر مانہ میں جو کٹتا ہے اور کچھ الائی سے سکیم بھی ہے جو سال میں میں 30,000 آس پاس دیتا ہوں وہ انشورنس سکیم سے یا میوچول فنڈ سکیم سے انشورنس انشورنس اسو انشورنس ہے تو آپ کا ان ٹوٹل قریب 8,000 روپے سائی پی میں جاتا ہے میوچول فنڈ کی ییس ییس 8,000 روپیہ چلیے تو رشیق سر سوال تھوڑا بدل گیا ہے جو آپ کو ہم نے بھیجا تھا اس کے سامنے قریب قریب 8,000 روپے کی آس پاس کی ان کی سائی پی چلتی ہے 34,000 روپے کل نویش ہے اور اس میں پی 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 یہ کہنا چاہوں گا کہ جو LIC کا نویش انہوں نے کہا تو ایک بار clarify کر لینا چاہیے یہ انہوں نے ULIP خریدے ہوئے ہے جس کے لیے وہ premiums پی کرتے ہے term plan ہے اس کی clarity ہونی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر term plan ہے تو وہ پیسے نویش نہیں ہو رہے ایک insurance پالیسی کری دی ہے تو اس کو تبدیل کر کے mutual funds میں نویش کرنا چاہیے یہ میں ان سے مجارش کروں گا لیکن اگر ہم آٹھ ہزار کی SIP کی بات کر رہے ہے تو اس کو ہم نے اگر میں واپس یہ ہی کہوں گا کہ آپ آٹھ ہزار کی سائی پی کرے بہت بڑی چیز ہے آپ نے شروعات کری ہے آہ اس میں بھی step up کیجئے 10 پرتیشت کا آہ اگلے 10 سال 12 سال کے بیچ میں آہ بہت high possibility ہے کہ آپ قریب قریب ایک کروڑ کے قریب قریب پہنچ گے 80 لاک نبی لاک قریب پہنچ ہوگے آپ نے جو نیویش کیے ہے ایک ویٹی موچول فنس میں آپ کی راشی 8000 ہے لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بیوٹی ہے سائی پی میں نیویش کرنے کی کیونکہ وہ آپ افورڈی بلیٹی اور فلیکزی بلیٹی کا ایک موقع دیتی ہے کیونکہ آپ بہت کم راشی سے نیویش کر سکتے ہے سائی پی میں تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ سی 3 یا 4 فنس میں سی آپ نیویش نہ کریں آپ ساتھ سے 8 AMC اور الگ الگ کٹیگریز میں نیویش کریں اور یہ دھیان میں رکھے کہ قریب 50 پرتیشت جو ہے وہ large cap میں جائے 20 پرتیشت جو ہے وہ mid cap میں جائے اور 30 پرتیشت جو ہے وہ small cap میں جائے یہ رچنا کی حساب سے آپ اگر نیویش کروگے تو آپ کی 12 13 پرتیشت بننی کی گنجائش بڑھ جائے گی آپ کے منہ فنڈ دیکھے آپ نے inovation فنڈ میں نیویش کیا ہے ایک اچھی چیز ہے کہ آپ سپٹوری یا تمیٹ فنڈ میں نیویش کیا ہے لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ آپ سپٹوری تمیٹ فنڈ میں نیویش کرنے کی تکلیف نہ لے سمپل open ended diversified فنڈ میں نیویش کیجئے کیونکہ اس میں تیکٹک ہونی بہت ضرور کب نیویش کرنا ہم سائی پی کر رہے تو ہم نورمل ساتھ سے آٹ فنڈ میں نیویش کرو آپ 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 ایپرو انویش فنڈ سے exit کیجئے آپ نے ELSS فنڈ میں نیویش کیا ہے اس کو آپ تبدیل کر کے SGFC ELSS فنڈ میں ڈال دیجئے اس کے علاوہ ICIC ایپرو ڈیویڈن یل پیل میں ڈال کینر رہے ملٹی پنڈ میں ڈال اور SBI infrastructure پنڈ میں ڈال یہ کہنا چاہوں گا یہ تین چار فنڈ میں آپ نیویش کروگے تو کافی اچھا ہوگا تو تھوڑے بہت بدلاو کی ضرورت ہے لیکن پہلے آپ اپنی ستھی کو ایک بڑی صحیح سے سمجھیں آپ نے جو نیویش کیا ہے اس میں SIP میں 8000 روپے کا نیویش ہے باقی نیویش میں آپ لے رکھا ہے اور اگر لائی میں بھی term پلان ہے تو وہ نیویش کا حصہ نہیں ہوتا وہ آپ کے سیکیورٹی کا حصہ ہوتا ہے اور اگر آپ نیویش میری طرف سر top board fund quote multi cap fund جس کا میں ذکر کیا ICICI dividend yield fund جس میں اگر واپس ذکر کیا ہو SBI contra fund میں چاہوں گا اور SGFC small cap fund یہ چار fund کے بارے میں یہ میرے top picks رہیں گے چار فنڈ جو آپ کو رشی کے سر نے بتایا ہیں اس ریوڈنچل dividend yielding equity funds SBI Contra fund اور SGFC small cap fund یہ چار فنڈ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ نے ہم سے باتشیت کی درشو سوالوں کے جواب دیئے اور اس کارکرم کا حصہ بنے بہت شکریہ اپنا سمیہ میں دینے کے لیے اور ہم سے چرچا کرنے ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بعد یور منی کو سمیٹیں گے بریک کے اس پار بھی خبروں کا سلسلہ پناہ رہے گا لالت نمشکال